ہائی گائز ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو آج میں بات کرنے والا ہوں ایسیا کپ کے میچ کے بارے میں جو یہ سپر فور کی سیکنڈ میچ ہونا ہے فور سپٹیمبر کو جو انڈیا ورسس پاکستان کے ساتھ یہ میچ ہوگی دوبائی کے انٹرنیشنل گراؤنڈ پر یہ میچ کھلا جائے گا وہی میں پوائنٹ اول کی بات کروں تو سپر فور میں جو جگہ بنائی ہوئی ہے انڈیا، افغانستان، پاکستان اور سی لنکا وہیں سپر فور کی سی ریول کی میں بات کروں تو 3rd سپٹیمبر کو افغانستان وسس سرلنکا کی فرسٹ سپر فور کی میچ تھی جس میں سرلنکا نے میچ کو جیت لیا ہے وہ ہی 4rd سپٹیمبر کو سیکنڈ میچ ہے سپر فور کی جو انڈیا وسس پاکستان کے ساتھ میں یہ میچ کھیلا جائے گا وہی باقی جو ریمائننگ میچ اجھ جو 6 سپٹیمبر 7TH 8 اور 9 سپٹیمبر کو یہ میچ کھیلا جائے گا وہی میں بات کرتا ہوں دوبائی کی انڈی نیشنل گراؤنڈ کی جو ویدر ریپورٹ رہنے والی ہے جو وہاں پیچ کی جو ریپورٹس ہے اس پر بات کرتا ہوں تو رین کی کوئی چانسس نہیں ہے اور وہاں پہ جو تمپریچر رہنے والے 28 to 35 ڈیگری سلسیس رہنے والی ہے وہاں پہ بیٹنگ فرینڈلی رہنے والی اور پیسر کو کچھ مدد مل سکتے ہیں اور رین کی کوئی چانسس نہیں ہے پریویس کچھ میچ جو ہوئی تھی اس گراؤنڈ پہ اس کی جو یہ سٹیٹس رہی ہے 61 اس گراؤنڈ پہ پریویس میچ ہوئے ہیں جس کا ریکارڈ ریپ بیٹنگ فرسٹ والے نے 34 میچ جیتا ہوا ہے جتنے کی روشی 55% رہی ہے وہاں بولنگ فرسٹ والے نے 26 میچ جیتا ہوا ہے جتنے کی روشی 42% رہی ہے وہاں فرسٹ ایننگ کی آبریجنگ سکور 144 رہا ہے اور سیکنڈ ایننگ کی آبریج سکورنگ 122 رہا ہے وہی honin highest total کی بات کرو تو 211 بنہیا 3 cytoshy and lowest total کی بات کرو تو 71 بنہا 10 numeckрод ہیں highest total جو légisbüyو اس گراؤنڈ پہ 183 تھری ہوئے ہیں und� 5 novels Extra total جے defended cardıive 134 7 minutes vaya ہے وہی میں بات کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل پہ نئے ہیں YouTube چینل پہ نئے تو میرے چینل کوá events کر دے اور ویل آئیکن کو دبا دے کیونکہ اگر سے کوئی ابھی ہے ویڈیوز آتی ہے فنٹاسیس سے ریلیٹڈ تو آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ میرے ٹیلیگرام چینل کو جوائن نہیں کیے تو پلیز جوائن کر لے اور سرچ کرے ایڈا ریٹ پینتھر 11ABC اور جوائن کر لے آپ کو یہ لوگو دیکھ جاگا آپ وہاں جوائن کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ آپ یہ ویڈیو کے لاسٹ ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوا ہے وہاں سے بھی ڈائریکٹ جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹیلیگرام چینلیں نہیں ہے تو ڈاؤنلوڈ کر لے اور جوائن کر لے اور وہاں پہ میں اسیل پر جیل ٹیم فری پروائیڈ کرتا ہوں ٹین میٹس پہلے کچھ بھی میسے ریلیٹڈ اگر ایم فو ہوتی ہے وہاں پہ اپ ڈیٹ کر دی جاتی ہے اس لئے آپ جوائن کرنا مت بھولنا پلیز آپ جوائن کر لو ٹیلیگرام چینل اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولنا کیونکہ یہاں آپ پہ ساری ویڈیوز آنے والی ہے اب کمک جو بھی میچے جانے والے ہیں اور باسکٹ بول کا بھی میں کچھ ٹائم بعد میں یہ جو ابھی انبی آنے والے سیزن اس میں میں کور کروں گا اس لئے آپ مس مت کرنا اور سبسکرائب کر لو یوٹیوب چینل پھر میں اس ویڈیو میں آگے بڑھتا ہوں اور یہ دونوں ٹیموں کی جو پرویویول میں یہ پلیئرز دیکھتا ہوں تو انڈیا کی پرویویول 11 کی میں بات کرتا ہوں تو روحیس سرما لوکیس راہول یہ دونوں میں سے کوئی ایک بولر کو چانس مل سکتا ہے وہی بھنیسور کمار یودوویندر چہل اور عشدیب سنگھ وہی دوسری ٹیم پاکستان کی میں بات کرو تو محمد ریزوان باور آزم فکر زمان اپتکار احمد خسدلسہ آسیف علی صداب خان محمد نواز نشیم شاہ سہنواز دھانی اور حسیر رہوف یا حشن علی یہ دونوں میں سے کوئی ایک پلیئر ایک بولر کھلنے والے تو یہ ایکسپیکٹیڈ پلیئنگ 11 ہے جو کل کے ٹیم کے لیے رہنے والی ہے باقی جو اپ ڈیٹس ہوگی وہ لائنے پانے کے بعد ہی ملے گی پھر میں آگے بات کرتا ہوں دونوں ٹیموں کی جو پلیئر کی اسٹیٹ رہی ہے سب سے پہلے میں بکٹ کیپر کی بات کرتا ہوں تو انڈیا کے طرف سے ریشپ پند جو فرسٹ میچ لاسٹ کے کھیلے تھے انہوں نے ان کو بیٹنگ ڈاؤن نہیں ملا تھا بٹ اچھے پلیئر ہے تیز رن بنانا پسند کرتے ہیں اور ان کی جو پریویس ریکارڈز رہی ہے سکسٹی سکس سکسٹی ایٹھرٹی نائن اور فورٹی رہی ہے ایو ریجنگ ٹوٹل کی ان کی بات کرو تو فورٹی تری پوائنٹ فور رہے ہیں اور لاسٹ میچ میں ان کو ایک آگاپ والے میچ کی اس میں ڈاؤن ان کا چانس نہیں ملا تھا وہیں دینیز کارتک کی بات کرو تو دینیز کارتک دو میچ ایک آگاپ کے پلیئے کیے ہوئے ہیں اور لاسٹ فرسٹ میں ان کو چانس نہیں ملا تھا بٹ ان کے سیکنڈ لاسٹ میں ان کو چانس ملاوا تھا اور یہ ڈھارٹی تری پوائنٹ فنٹاسی کی کلیٹ کیے ہوئے تھے وہاں ہی میں پریویس ان کے تین میچ کی بات کرو تو تھٹی ٹین اور فور رہے ہیں کم چانس ملتا ہے ان کا ان کا ڈاؤن نیچے اس لیے ان کا فنٹاسی پوائنٹ زیادہ کلیکٹ نہیں کر پاتے ہیں بٹ اچھا پلیئر ہے تیج کھیلنا پسند یہ بھی کرتے ہیں اور ان کی دو میچ کی جو ایفریجنگ رہی 18.5 رہی ہے وہ ہی میں دوسری طرف پاکستان کے بگیٹ کی پڑکے بات کروں محمد ریزوان کی تو محمد ریزوان نے دو میچ پلے کیے ہیں اور اسی آقب کی اور فرسٹ میں فرسٹ لاسٹ میں انہوں نے ہنڈیڈ پوائنٹ فنٹاسی کے کلیکٹ کے ہوئے ہیں اور اس کے سیکنڈ لاسٹ میں انہوں نے 57 پوائنٹ کلیکٹ کے ہوئے ہیں اور تین میں جو پریویس ہے ان کی وہ 50121 اور 60 رہے ہیں وہیں ان کے ایفریجنگ ٹوٹل کے بات کروں تو 77.6 رہے ہیں اور اسی آقب کی جو ان کے ایفریجنگ رہی ہے 78.5 رہے ہیں اس لیے آپ ان کو ریزوان کو جو ایسیل پلس جیل دونوں میں ٹرائے کر سکتے ہیں کیپر میں میرے طرف سے ہنڈیڈ پرسنٹ ایسیل پلس جیل میں یہ محمد ریزوان کو میں پک کرنے والا ہوں اور آپ بھی امید کرتا ہوں پک کریں وہیں میں بات کرتا ہوں بیٹس من کی دونوں ٹیموں کی بیٹس من کی تو ریش سرما اوپن کرتے ہیں بھارات کی طرف سے اور کیپٹن بھی ہے ان کی جو دو میچوں کی سیکپ میں جو ریکارٹس رہی ہے لاسٹ کے میچوں میں انہوں نے 33 پوائنٹ کلیکٹ کے ہوئے تھا اور اس سے سیکنڈ لاسٹ میں انہوں نے 16 پوائنٹ کلیکٹ کے ہوئے ہوں میں بات کرتا ہوں تین میں جو کی پریبیس کی تو 5518 اور 2 رہے ہیں ان کی ایوریجنگ ٹوٹل جو ہے 24.8 رہے ہیں اور اسیا کپ میں ان کی ایوریجنگ جو رہی ہے 24.5 رہے ہیں کوئی میں بات کرتا ہوں لوکیس راہول کی تو لوکیس راہول بھی روحی سرما کے ساتھ اوپین کرتے ہیں اور یہ کافی اچھا پلیئر ہے ایپیل ہو گئر ہے میں کافی اچھا پرفارم کرتے ہیں اپنے ٹیم کے پنجاب کے لیے یہ کھیلتے ہیں اور کافی تیز سے رن بناتے ہیں میں نے ان کو کئی بار سنچوری مارتے ہوئے بھی دیکھا ٹی ٹوانٹین کے لیے فیبرٹ گیم ہے اور وہی میں ان کی جو ریکارڈز کی بات کروں تو 482 اور 9722 اور 76 رہے ایوریجنگ ٹوٹل کے بات کروں تو 49 رہے ہیں اور اسیا کپ میں جو ابھی پریویس ان کی دو میچ ہوئی ہے ان کی جو ایوریجنگ رہی ہو 25 رہے ہیں وہی ویرات کولی کی بات کروں بہت ہی اچھے پلیئر ہیں اور ان کی رینکنگ بہت اچھی رہی ہے پورے انٹرنیشنل لیول پہ ان کی رینکنگ کافی اچھی رہتی ہے ونڈے ہو یا ٹی ٹوانٹین ہو ان کو کافی اچھا ہو یہ تیز رن بنانا پسند کرتے ہیں اور دو میچوں میں ان کا ریکارڈز بھی کافی اچھا رہا ہے اسیا کپوں میں لاشٹ میچ میں انہوں نے ایٹی پوائنٹ کلیکٹ کیا ہوا تھا اور اس سے پریویس والے میں 48 پوائنٹ کلیکٹ کیا ہوا تھا وہی میں تین میچوں کی پریویس ان کی بات کرو تو ایٹین تھرٹین اور سیونٹی تھی رہی ہے ایفریجنگ ٹوٹل کی بات کرو تو فورٹی سیکس پوائنٹ فور رہا ہے اسیا کپ کے ان کی لاسٹ کی دو میچوں کی جو ایفریجنگ رہی ہے وہ سکسٹی فور رہا ہے وہی میں بات کرو سرچ کمار یادب سرچ کمار یادب کافی اچھے فرم میں ہے لاسٹ میچ انہوں نے بہت اچھا فرم کیا تھا ان کی جو ڈاؤن ہے وہ ڈاؤن آتے ہیں اور سیکنڈ لاسٹ میچ میں انہوں نے سکسٹی ون پوائنٹ کلیکٹ کیا ہوتا ہے پریویس تین میچ کی بات کرتے تو فورٹی سیونٹ سکسٹین ٹوانٹی فائب اور ان کی ایفریجنگ ٹوٹل سکسٹی فور کوائنٹ سکس رہا ہے وہی دو میچ جو ایسیا کپ میں انہوں نے پلے کیا ہوا ہے ان کی جو ایفریجنگ رہی ہے دو میچوں کی سکسٹی سیونٹ پوائنٹ فائی برہا ہے وہی میں بات کرو پاکستان کے طرف سے باور آزم جو اوپین کرتے ہیں بہت اچھے پلے آ رہے ہیں بٹ دو میچ میں ان کا پرفارم ایسیا کپ میں اچھا نہیں رہا ہے ان کی جو فنٹاسی پوائنٹس رہی ہے وہ فورٹین اور سکسٹین رہا ہے وہ ہی میں بات کرو ان کی تین میچ کی جو پریویس تو پریویس میں ان کا کافی اچھا رہا ہے اور فنٹاسی پوائنٹس نائنٹین ونہنڈڈ سکس اور ایٹین رہا ہے ایفریجنگ ٹوٹل کی بات کرو تو فورٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ رہا ہے فائیب میچوں کی اور لاسٹ دو میچوں کی جو ایسیا گپ میں ان کا ایفریجنگ کوئی خاص نہیں رہا ہے فیپٹین رہا ہے وہ ہی میں بات کرو فکر زمہ کی تو فکر زمہ فرز راؤن آتے ہیں جب ایسوان اوپین نہیں کرتے تو فکر زمہ اور باور آزم ٹیم کے اوپین کرتے ہیں وہ ہی میں بات کرو فکر زمہ کی تو فکر زمہ بھی تیز رن بنا رہا پسند کرتے ہیں اور کافی اچھے چھے سوٹس بھی لگاتے میں بھی اچھا ہے ان کا پرفورمنس رہا ہے اور لاثٹ میں ریکورڈ longue زمانو پسند انہوں نے دو سکلے رہا تھا اور سکن لاثٹ میں میں انہوں نے سکучھن پوائنٹ کلکس گھتے ہیں خل ت Vergis میکεب کی ان کی بات کرو تو 2 18 اور 23 رہا ہے اور ان کی ایفریجنگ وتل 26.2 ڈو چکل زمانو دو میجوں کی پریڈنگ وارل میں بات کر ہوں میرج اور صرف ہیمیں کی اسی پلی کی تو عاصف فالی بہو專ج و میجم کی یہ ان کی جو ریکارٹس رہی ہے فنٹاسی کی تو وہ ٹویل اور ٹھرٹین رہے ہیں اور لاسٹ ٹری میچ میں ان کی جو ٹی ٹوینٹی میں ریکارڈس رہا ہے وہ فیپٹین ٹھرٹینواری ٹویلڈ اور ایتین پوائنٹ ایٹ رہے ہیں اور ایسی آکم بھی ان کی ایبریجنگ رہی ہے ٹویلڈ پوائنٹ فائب وہیں خسدیل سا کی بات کرتے ہو تو خسدیل سا بھی کافی اچھے پلیئر ہیں یہ بالنگ بھی کڑ لیتے ہیں اور بیٹنگ میں کافی اچھے لمبے سوٹس لگانا یہ جانتے ہیں ان کو اگر چانس ملتا ہے تو کم بول میں تیز رن بنا کے چلے جاتے ہیں وہی تین میچ کی جو ان کی پریویس رہی ہے تھٹی وان فور اور فور رہے ہیں ایبریجنگ ٹوٹل ان کی ٹوائنٹی ٹو پائنٹ فور رہے ہیں وہی میں بات کروں ہیدر علی جو ہیدر علی ایسی ایکپ میں ان کی سیلیکشن ہے بٹ ان کو چانس نہیں ملا ہے اور ایسی ایکپ میں بھی دونوں میچ میچ میں یہ پلے نہیں کر پائے تھے وہ ہی میں بات کرتا ہوں آل آنڈر کی دونوں ٹیموں کی تو ہر دیکھ پڑھ رہا ہے کافی اچھا فارم میں نچر آ رہا ہے ایک میچ انہوں نے پلے کیا ہوا تھا سیکنڈ لاسٹ جس میں انہوں نے بکٹس بھی لیا تھے اور تیز رن بھی بنایا ہوتے ہیں میچ انہوں نے ہی جیتا ہوا تھا لاسٹ میچ انہوں نے پلے نہیں کیا ہوا تھا ان کو ریسٹ دیا ہوا تھا وہی میں میں ان کی پریبیس چار میں چھوکی بات کرو تو فیپٹی ٹو اور فورٹی سیبن سیبنٹی تری اور سیبن رہا ہے ایبریجنگ ٹوٹل جو ہے ان کی سکسٹی ٹو پوائنٹ سکس رہے ہیں اور ایک میچ انہوں نے ایسی آگاپ کی پلے کی ہوئے جو 134 پوائنٹس کلیکٹ کیا ہوا ہے وہیں رویندر جڑے جا کی بات کرو تو رویندر جڑے جڑے جا نے بھی لاسٹ کے دو دو میچوں میں جو ان کا ریکارٹس رہا ہے ایک ایک ویجٹس 인ہوں نے لیا ہوا تھا اور انہوں نے جو میچ میں سیبن پوائنٹ کلیکٹ کیا ہوا ہے اس سے بات کرو انکہ unlards کی تو کافی اچھا ریکارٹOs رہا ہے ان کا سیونٹی اور 50 سیونk فیپٹین بھی کافی اچھا رہا ہے 50 رہے ہیں اگر یہ پلے کرتے ہیں تو آپ اپ servi Vadermaldimmins ہیں ٹیم میں ٹرائے کرسکتے ہیں ہاڑ ہردک پانڈیا بھی پلے کرتے ہیں تو اپنے جیل پلس اسل دونوں میں ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ باولنگ بھی کراتے ہیں اور بیٹنگ کی چانس ملتا ہے تو تیل سرن بناتے ہیں وہی اکشہ پٹیل کی بات کرو تو اکشہ پٹیل کافی اچھے بولر ہیں اور بیٹنگ بھی جب ان کو چانس ملتا ہے تو کر لیتے ہیں بٹ یہ اسی ایک اپنے پلے نہیں کیا ہیں دونوں مچ بٹ ان کے پانچ مچ کی جو ریکارڈس رہی ہے کافی اچھا رہا ہے وہ لاسٹ کے اپنے پلے نہیں کیا ان کو چانس نہیں ملا دیپا کھڑا کافی اچھا فارم میں تھے پریبیس کچھ میچوں میں بٹ ان کو ابھی اسی اپنے چانس نہیں ملا ہے ان کی سیلیکشن ہوئی ہوئی ہے بٹ ان کے پانچ مچ کی جو ریکارڈس کی میں بات کرو تو سکسٹی فائب فیپٹی فائب ٹوانٹی ثری اور سکسٹی ٹو اور 159 رہا ہے ایفریجنگ ٹوٹل جو ان کی رہی ہے سیونٹی ٹو پوائنٹ رہا ہے اسی اکام میں انہوں نے دونوں میچ پلے نہیں کیا ہوا کیونکہ ان کو چانس نہیں ملا اگر یہ کھیلتے ہیں انڈر ایلیون میں رہتے ہیں تو آپ ان کو پیک کر سکتے ہیں وہی میں بات کرتا ہوں پاکستان کی جو محمد نواز اچھا اللہنڈر ہے بٹ ابھی بالنگ سے کافی اچھا پرفارم کر رہا ہے لاشٹ آہ وانہ ہنڈر 5 پوائنٹس Infanta کے ایک کلیکٹ کیا ہوا تھا اور اس سے پریویس والے میں انہوں نے کن وکٹس لیتے ہیں جس میں 90 پوائنٹس دو نواز رہا تھا وہی میں بات کرو ان کے پریویس تین مک کی تو پریویس تین میچ بھی ان کے کافی اچھے رہا ہے ان کی جو فنٹاسی پوائنٹس رہی ہے ایٹھ سیونٹی وانٹی فور رہا ہے اور ایوریجنگ ٹوٹل بھی ان کا کافی اچھا رہا ہے سیونٹی تری پوائنٹ سکس رہے تو آپ ان کو جیل میں ٹرائی کرنا مد بھولا اور آپ ان کو ٹرائی کر سکتے آج جے کیپٹن سی بھی ٹرائی کر سکتے ساداب خان اور ساداب خان کی جو ریکارڈس رہی ہے کافی اچھا وہ پی پی سی ایل میں اپنے ٹیم کے کیپٹن رہتے ہیں وہ لاہور کے طرف سے پلے کرتے ہیں اور ان کی ڈاؤن کافی اوپر رہتی اچھے بیٹنگ کر دی ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے اور لاسٹ میچ میں ان کی پر فارم کافی اچھی رہی ہے پانچ بکٹس انہوں نے لیا ہوا تھا وہ ہی ان کی جو فنٹاسی پوائنٹ سی 150 رہی ہے اور اس سے پریباس باری میں ان کو بکٹس نہیں ملا تھا اور بیٹنگ کی چانس نہیں ملی تھی تو ٹوائنٹی ون پوائنٹ انہوں نے ایک کیچ یا رن آٹس کیا ہوا تھا اور پریباس تین میچ کی جو ان کی ریکارٹس رہی ہے فور اور فورٹی نائن ون ہنڈڈ سیونٹی رہے ہیں اور ایفریجنگ ٹوٹل جو ان کی رہی ہے سکسٹی ایٹ پانٹ ٹو رہے ہیں اور اسیا کپ میں جو ان کی دو میچوں کی جو ایفریجنگ رہی ہے ٹی فائی پوائنٹ فائی برہے ہیں وہیں افتیکار آمد کی بات کرو تو افتیکار آمد آل آنڈر ہے ان کو بیٹنگ کے چانس کم ملتی ہے ایک میچ میں ان کو چانس ملے تھا تو کچھ رن بنایا تھے اور بٹ بولنگ کے لیے ان کو بولنگ کا چانس ملتا ہے تو آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں اپنے جیل میں ان کی جو ریکارٹس رہی ہے ٹوال فیپٹی ٹو ٹوائنٹی تری سکسٹی ٹو اور وان ہنہنڈڈ فیپٹی نائن ہے ایفریجنگ ٹوٹل کی بات کریں ان کا سکسٹی وان پائنٹ سکس رہے ہیں وہیں میں ایسیا کپ دو میچوں کی ان کی بات کریں تو ٹھٹی ٹو رہے ہیں وہیں میں بات کرتا ہوں دونے ٹی مو کے بولر کی تو انڈیا کے طرف سے بھونیسور کمار کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں لاسٹ میچ میں ان کو ایک وکیٹس ملا تھا اور سیکنڈ لاسٹ میچ میں ایسیا کپ کے کافی اچھا وکیٹس نکالے تھے تو ان کی جو انہوں نے وان ہنہنڈڈ تھٹی پوائنٹس 130 پوائنٹس انہوں نے کلیکٹ کیا ہوا تھا فنٹاسی کی اور لاسٹ پریویس میچ میں کوئی خاص پرفارم نکی ہے جو فنٹاسی پوائنٹ تھی وہ سکس 54 اور سیونڈ رہے ہیں ایبریج ٹوٹل کی بات کرو تو فورٹی سکس رہے ہیں اور میں وہیں ایسیا کپ کی ایبریجنگ کی بات کرو تو دو میچوں میں ان کا ایٹی وان پوائنٹ فائیڈ رہے ہیں کافی اچھے بولنگ کرتے ہیں ان کی بول سوئنگ کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیم میں جرور لیں کیونکہ پیسر کو سپیچ پہ مدد ملنے والا ہے وہیں ارسیدیب کی بات کرو تو ارسیدیب کافی اچھا سیزن میں بھی کافی اچھا پروفارم کر رہے ہیں اس ٹور پہ بھی پروفارم کر رہے ہیں کیونکہ لاشٹ میچ میں انہوں نے ایک وکیٹس لیا بٹ اس سے پریورس والے میچ میں انہوں نے دو وکیٹس لیا ہوا تھا اور دیتھوور بولنگ کرانا جانتے ہیں کم رن دیتے ہیں آپ ان کو اپنے ٹیم میں جرور ٹرائے کریں کیونکہ آپ کو فنٹاسی پوائنٹ دے سکتے ہیں وکیٹ ٹیکر بولر ہے اس کے پریویس میچ میں ان کی جو ریکارڈس رہی ہیں ایک ورہence 45 رہے ہیں دو میچ میں بات کرتا ہوں کی یودوویندر چہل زیادہ ان کی جو ریکارڈس رہی ہیں دونوں میچ میں ان کو وکیٹس نہیں ملائے بٹ یہ اچھے بالر ہے اور وکیٹس نکالتے ہیں لیکن لاسٹ میچ میں دو میچ میں ان کو وکیٹس نہیں ملائے اگر یہ پلے کرتے تو اپنے جیل ٹیم میں جرور ٹرائے کیجئے کیونکہ یہ کبھی بھی وکیٹس لے سکتے ہیں ان کی پریویس ریکارڈ کافی اچھی رہی ہے وہ 64 54 25 35 اور ایوریجنگ ٹوٹل جو ان کی رہی ہے 33.4 رہے ہیں اور دو میچوں کی جو ایوریجنگ کی بات کرو تو سیون رہے ہیں وہی آویس خان آویس خان بھی دونوں ایشیا کپ کے میچ کو پلے کے ہوا ہے دونوں میچ میں انہوں نے وکیٹس نکالا ہوا ہے تو آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ اچھے بولر ہے اور یہ وکیٹ ٹیکر بولر بول سکتے ہیں کیونکہ دیتھوڑ بھی کراتے ہیں تو ان کو ایک آگ وکیٹ مل جاتا ہے اس لئے اپنے ٹیم میں جرور ان کو سیلیکٹ کریں ایسی لے پلے جیل دونوں میں کیونکہ اگر یہ پلے کرتے ہیں تو وہی ان کی جو ریکارڈس رہی ہیں لاسٹ کے میچوں میں کوئی خاص نہیں رہا ہے بٹھری اور 68 اور 2 رہے ہیں جو ان کی ایوریجنگ ٹوٹل لہی ہے 30 اور 30.6 رہے ہیں وہیں آر آس ویر اور آر بی سنوئی یہ دونوں سیزن میں ایسیا کب میں ان کی سیلیکشن ہے بٹھ یہ دونوں میچ پلے نہیں کیا ان کی ریکارڈس بھی کافی اچھا ہے اگر آر آس ویرین کی ریکارڈس کی بات کرتے ہیں تو اگر یہ دونوں بولر میں سے کسی کو بھی چانس ملتا ہے تو آپ ان کو پیک کر سکتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں کیونکہ اچھے بالنگ کراتے ہیں وہی میں بات کرتا ہو پاکستان کے بولر کیت نسیم شاہ جو شائن آفریدی چوٹھیل کے بعد جب وہ باہر ہے تو نشیم شاہ کافی اچھا بالنگ کر رہا ہے نسیم شاہ ابرتا ہوا آپ پاکستان کو کافی اچھا ہر میچ میں یہ وکیٹ دلاتے سپورٹ کرتے ہیں دیتھ اوبر بالنگ کرتے ہیں اور کم رن دیتے ہیں کافی اچھے بالنگ کرتے ہیں دو میچ میں ان کی جو ریکارڈس رہی ہے سکسٹی اٹ آف سیونٹی ٹو رہے ہیں اور ان کی جو ابریجنگ ٹوٹل نہیں وہ سیونٹی رہی ہے اس لیے اگر یہ پلے کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیم میں جرور لے کیونکہ یہ دیتھ اوبر بالنگ کراتے ہیں اور وکیٹ ٹیکر بالر بول سکتے ہیں وہیں ہری سراؤف کے بات کرتے ہیں تو ہری سراؤف بھی دو میچ ایسیا کپ کے کھیلے ہیں ان کو کوئی وکیٹس نہیں ملا ہے بٹ ایک کیچ پکڑے ہوئے تھے سیکنڈ لاسٹ میں اور پریویس والے میچ میں ان کو بکیٹس نہیں ملا تھا پریویسکی جو ان کے بات کریں تو ٹوئنٹی فائل سکٹی اٹ اور ٹھٹی فائل ہے وہیں ایوریجنگ ٹوٹل کے بات کرتے ہیں تو ٹوائنٹی نین کوئنٹ فور ہے دو میچوں میں جو ایسیا کپ کی ان کی ایوریجنگ ہیں ٹھٹی فائل پوائنٹ فائل ہے وہیں سینواز thing کے بات کریں تو سینواز thing 2 میچ جو پلے کی ہے اسے کپ کی اور دونوں میچ میں انہوں نے وکیٹس لیا ہوا ہے وہیں میں بات کروں ان کی جو فنٹاسی پوائنٹ 47 24 اور پریبیس ریکارٹ جو ان کو رہی ہے اس میں بھی انہوں نے ایک ایک وکٹس لیا ہوا ہے 33 اور 37 ہے ایوریجنگ ٹوٹل کے بعد تو 28.2 رہے ہیں وہی حسن علی حسن علی ابھی اسیا کپ میں پلین ایک کے دونوں میچ بٹ ان کی ریکارٹس کافی اچھا ہے اور اگر یہ پلے کرتے ہیں تو آپ ان کو پک کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ریکارٹس لاشت کا پانچ میچ کی 15 95 2 اور 49 49 ایوریجنگ ٹوٹل کے ان کی بات کرتے ہیں 42 ہے وہیں اسمان قادر جو اسپینر ہے اس ٹیم کے اور یہ بھی پلے نہیں کہ ایسیا کپ کے اگر یہ پلے کرتے ہیں تو آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں وہی میں بات کروں آگے جو میری سیٹ ٹیم رہنے والی ہے اس میچ کے لیے تو یہ میری سیٹ ٹیم رہنے والی ہے کہ میں نے وکٹس کیپر میں محمد ریزوان کو پک کیا ہے امید کرتا ہوں سید آپ بھی ان کو پک کریں کیونکہ یہ اوپن کرتے ہیں اور کافی اچھا ابھی فارم میں ہیں آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں وائس کپٹن ی wiem سیدو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے جیل میں اور اس آل ٹیم میں بھی آپ اس کو وائس کپٹن یا کیپٹن سید ٹرائی کر سکتے ہیں وہاں بات کرتا ہوں میں میں رہی شرما کرتے ہیں باور آزم لوگ تراؤل اور فکر استرام کو لیا میں نے پادن پائی بیٹس comedian کے ساتھ میں میں نے سیٹ ٹیم بنایا ہوا جس میں میں نے کے باور آزم کو اور وائس کپٹن لوکس رہول کلیکٹ کیا ہوا اور وہاں بات کروں آلاونڈر کی تو ہرتک پانڈیا اور صداب خان یہ دونوں میں نے آلاونڈر کو پک کیا ہوا ہے اور بولر کی میں بات کروں بھنیشور کمار اشریدیب سنگھ اور انشاہ کو میں نے پک کیا ہوا ہے تو آپ اپنے جیل اگر آپ جیل پلئے کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیم میں ویرات کولی کو بھی کیپٹن بنا سکتے ہیں اور محمد ریزوان کو بھی کیپٹن لے سکتے ہیں کیونکہ محمد ریزوان بھی کافی اچھے فارم میں ہیں ہرتک پانڈیا پلئے کرتے ہیں لاشٹ میچ انہوں نے پلئے نہیں کیا ہوتا ہے ان کو ریشٹ دیا گیا تھا اگر یہ پلئے کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی بھی سی جا سکتے ہیں کیپٹن سی جا سکتے ہیں اور روحیس سرما روحیس سرما بھی ٹی ٹوائنٹی کافی اچھا پسند کرتے ہیں اور تیز کھلنا پسند کرتے ہیں آپ ان کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں کیپٹن سی باقی جو فائنل ٹیم میری جو اسل ملے گی وہ ہمارے اس ٹیلیگرام چینل پہ ملیں گے اگر آپ نے ابھی تک ٹیلیگرام چینل میرا جوائن نہیں کیا ہے تو جوائن کر لیں سرچ کریں اور جوائن کریں کیونکہ فائنل ٹیم اسل ٹیم وہیں پہ آئے گی کچھ بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے اس میچ سے ریلیٹڈ وہ بھی وہیں پہ اپ ڈیٹ ہوگی اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یوٹیوب چینل پہ تو آپ سسکرائب کر دیں جوائن کر لیں کیونکہ فنٹاسی سے ریلیٹڈ آگے بہت سارے ویڈیو آنے والے ہیں آپ کے لئے فائدہ مند ہونے والی ہیں اس لئے آپ جوائن کرنا سسکرائب کرنا مت بولنا اور میرے چینل کو ٹیلیگرام چینل کو پلیز جوائن کر لو اور پھرے ٹیم وہاں سے پہو اسل پلچ جیل تین فارمیٹ میں بھی میں ٹیم پروائیڈ کرتا ہوں کرکیٹ باسکیٹول اور سیلیکٹڈ فوٹوال اس لئے آپ جوائن کرنا مت بولنا تھانکیو فور واشنگ دیس ویڈیو پلیز کیپ پیور سپورٹ